اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی اداکارہ سنم سعید اور موہب مرزا کی شادی کی خبر کے بارے میں بتائیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے سنم سعید اور موہب مرزا دونوں پاکستان کے باسلاحیت اور ورسٹائل اداکار ہیں دونوں ایک ساتھ کئی پروجیکٹس میں کام کر چکے ہیں جن میں ڈراما سیریل فراک، دیدن، اس کے علاوہ فلم بچانا اور عشرت میڈن جانا شامل ہیں موہب مرزا اور سنم سعید دونوں ہی پہلے سے شادی شدہ تھے لیکن دونوں نے اپنے اپنے پارٹنر سے طلاق لے لی ہے موہب مرزا نے اداکارہ موڈل آمنہ شیخ کے ساتھ شادی کی تھی دونوں کی یہ خوبصورت بیٹی ہے تاہم شادی کے چودہ برس بعد دونوں نے ایک درچ سے راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کیا اداکارہ سنم سعید نے دوہزر پندرہ میں فرحان حسن کے ساتھ شادی کی تھی جس کے بعد وہ دبائی منتقل ہو گئی تھی تاہم انہوں نے بھی کچھ اختلافات کی وجہ سے اپنے شہر سے علیتگی اختیار کر لی تھی دوسری جانب سنم سعید اور موہب مرزا کی سابقہ اہلیہ آمنہ شیخ آپس میں بہترین دوستیں تھی دونوں ایک ساتھ فلم کییک میں کام کر چکی تھی اور اس فلم کے بعد دونوں کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی لیکن اب دونوں نے ایک دوسرے کو سوشل میڈیا پر انفالو کر دیا ہے جبکہ موہب مرزا اور سنم سعید نے ایک دوسرے کو سوشل میڈیا پر فولو کیا ہوا ہے جس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ سنم سعید اور موہب مرزا نے شادی کر لی ہے جس کی وجہ سے آمنہ شیخ اور سنم سعید کی دوستی میں دراد آ گئی ہے حال ہی میں ایک آن لائن شو کے دوران ایک صارف نے شو کی مذبان سے اس بارے میں سوال پوچھا کہ کیا سنم سعید اور موہب مرزا شادی کے بندھن میں بند گئے ہیں جس کے جواب میں شو کی مذبان نے جواب دیا شاید ان دونوں نے شادی کر لی ہے کیونکہ میں نے بھی اڑتی اڑتی خبر سنی ہے کہ سنم سعید اور موہب مرزا شادی کے بندھن میں بند گئے ہیں لیکن ابھی تک اس خبر کی تصدیق نہیں ہو سکی اور نہ ہی ان دونوں نے اس بارے میں کوئی بیان جاری کیا ہے موسیقی